نا توپرنی نا چھاں بندیا نا پیورنانا ماں بندیا نا توپرنی نا چھاں بندیا نا پیورنانا ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا اک رین رب دانا بندیا نا توپرنی نا چھاں بندیا نا پیورنانا ماں بندیا آج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹاں تو ہونا آج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں میں ہونا جد پتہ سب نے مر جانا پھر قادریں روڑا دھوڑا اوڑی کے دیاں اوڑی کے دیاں کبران بندیا اوڑی کے دیاں کبران بندیا ہر شین آخر مک جانا اک رین رب دانا بندیا نا توپرنی نا چھاں بندیا نا پیورنانا ماں بندیا جیڑے پھول سویریں کھڑ دینے گو شامانو مرجا جاندے اے داوے وادے سب بندیا دو پل وچ کھیڑ مکا جاندے جیڑے پھول سویریں کھڑ دینے گو شامانو مرجا جاندے اے داوے وادے سب بندیا دو پل وچ کھیڑ مکا جاندے تُو میں نمار مکا بندیا تُو میں نمار مکا بندیا ہر شین آخر تور جانا اک رین رب دانا بندیا نا تُو پرنی نا چھاں بندیا تُو موچو رب رب کرنا ایک دی دل اندروں میں کریا کر تُو موچو رب رب کرنا ایک دی دل اندروں میں کریا کر قرآن حدیث چھ لکھے آئے تُو عمل اُس تے کریا کر قل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا قل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا قل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا ہر شین آخر مک جانا اک رین رب دانا بندیا نا تُو پرنی نا چھاں بندیا نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نات پاک دے چند اشار تُڑ جی آواز کھول دے بس باقی فیٹے آواز کھول دے بس گین اوپر والا نا رشتِ ضروری نے دنیا تے ضروری نے پر قیامت والے دن اکو ہستی کام آئے گی جنادہ نام محمد نا رشتِ ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتِ ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتِ ضروری نے تے نا یار ضروری نے دن حشر نو بخش شہ لئی سرکار ضروری نے جنانو ضروری نے بذرگانو چھوٹیے باقی سجا چوکے کہ وہ سبان اللہ اللہم ربہ آزی دعوات التاما والصلاة القائمہ آت محمدن الوسیلت والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودن اللذی بعدتا دن حشر نو بخش شہ لئی سرکار ضروری رال کے پڑھو ہاں سرکار ضروری فریشتے لکھرے نے سرکار ضروری نے جدو کسے نبی نے نہیں بولنا سرکار ضروری نے جنت جے تو جانا خوب رکھ لے تُو سب تل دی پنجانو ہی منہ آئے پنجانو ہی منہ آئے پہلے چار ضروری نے جنا نبی دے چوما یارا دانو کرے دوے ہاتھ چوکے کہ وہ سبان اللہ دن حشر نو بخش شہ لئی دن حشر نو بخش شہ لئی سرکار ضروری نے تی مومن جے تو کہے لانائیں من نبی دیا بیویا نو کیونجی جیڑا نبی دیا بیویاں نو ماما نہیں ماندہ او مومن ہو سکت ہے مومن تے دور دی بات او مسلمان ہو سکت ہے جہنم دا قطع با ایمان اے جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں تے اتراز کردہ نبی دیا بیویاں صرف مومنہ دیں گا ماما نے سجاجوں کے زیارت کرائے ہو مومنہ دیں گا مومن جے تو کہے لانائیں تے من نبی دیا بیویاں نو کیوں اینا ماما دیا ازتان دے اقرار ضروری نے دن حشرن بخشش لئی سرکار ضرورین دن حشرن بخشش لئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ آپ دی شان اندر جان دی شار اللہ کریم سنسار انو نبی دیارن پکی اور سچی محبت نصیب فرماؤں ہونٹوں پہ صحابہ کی جو میرے صدائیں ہیں میری ماں میرے بابا کی مقبول دعائیں ہیں جنہوں نبی دیارن پیارے سجا چکے کو سبان اللہ اللہ دی رضا باہت سے تھوڑا تھوڑا کہتے شریف لیا کیاو اے خالی میدان چھڑو اینا کے بال ننگن ننگن توجہ کرو اے پہلی وریتوانو سنا رہے ہیں ماں ہونٹوں پہ صحابہ کی جو میرے صدائیں ہیں میری ماں میرے بابا کی مقبول دعائیں ہیں آقا کے صحابہ کی قربانی کا سلاح ہے سینوں میں ہمارے جو ایمان شوائے ہیں واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے زی شان صحابہ اصحاب نا گھر ہون دیتا اسلام نا ہون دا اصحاب نا گھر ہون دیتا اسلام نا ہون دا وچھ ٹا کے دیتی مندرہ چھ آزان صحابہ کو سبحان اللہ چھوڑے نا بہر و بر سمندر تے جزیرے ہینکون رسالت دے مبلگ تے سفیرے وچھٹا کے دیتی مندرہ چھ آزان صحابہ محفوظ کی تاسین چھ قرآن صحابہ کو سبحان اللہ فلسطین اللہم منصر خوانا نا فی فلسطین یا اللہ تنو تر عزت دا واستا تنو تر چہرے دے نور دا واستا اللہ کریم فلسطین دے مسلمانا دی مدد فرما اجیساری کہو آمین اسی جاہ نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے لیکن ایک مضبوط ہتھیار اللہ نے توانا دیتا ہے اوہ دعا دعا دے ذریعے اللہ تقدیراں بدل دیں دے دعا کرو رو رو کہ اللہ انہا مظلوم مسلمانا دی مدد فرمائے اس وقت اللہ دی زمین تے سب نا نو بہترین مومن مواحد مسلمان فلسطین دے و بچے نے اوہ ماما نے جنیاں ماما اپنے حطان دے نال اپنے جوانا نو ٹور رہیاں نے اے ویڈیوز آم نے ایک ڈاکٹر حسبتال اندر صبح تو لے کہ شام تک مریضانیاں پٹیاں پیا کر دے تے شام نوں دے کانے چواز پہ یہ بھی تیرے بیٹے دی لاشوی حسبتال اندر آ گئی ہے اللہ مسلمان حکمرانہ نو غیرت نصیب فرما اللہ کو صدام حسین پیدا فرما اللہ کو صلاح الدین یوبی پیدا فرما آمین یا اللہ تینو تیری عزت دا واستا خالد بن ولید پیدا فرما آمین یا اللہ تینو تیری رحمت دا واستا تینو تیری چہرے دے نور دا واستا اللہ کریم ساڑے مسلمان حکمرانہ نو غیرت نصیب فرما آمین دو عرب تو زیادہ مسلمان نے دو عرب تو زیادہ اسرائیلی ڈیڑھ کروڑ بھی پورا نہیں لیکن پوری دنیا نو وقت پائے اللہ تینو تیری عزت دا واستا ہی فلسطینیاں دی غیبی مدد فرما دے اور جڑے لوگ فلسطینیاں دی مدد فرما رہے نے ساڑے آدارے بھی اللہ کریم ان آداریاں دی حفاظت فرمائے خون میں رنگین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں اسی جو ہوں جم میں آنا جی او دو دا ویکھن نیاں امارتاں ڈیک دیاں ہون تے نکے نکے بچے بھی ٹینکاں دے سامنے کھلوکے ساڑا بچے بھدوکو بھے خلوکے تے کار بڑ جاند ہے انہ دے بچے پتھر لے کے ٹینکاں دے تے چڑ جاندے نکے وہ سبحان اللہ ادھروں گولیاں چال دیں گا نے ادھروں پتھر مار دیں تے ساڑے ایک اسلامی ملک نے تاون کی کیتا ہے ایک ٹراک پہ جے پر کے کفنا دا کفنا دا اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن تے جسم دی منین دے کسے حصے نو تکلیف ہوئے تے سارا جسم تکلیف اندر ہے اگر تو انہوں نہ دی تکلیف نہیں تے سمجھو تسی مومن نہیں اللہ سا نو پکا مومن بنا دے خون میں رنگی نہ ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں اے مجاہد اٹھ زرا اے مجاہد اٹھ زرا ہاتھ میں تلوار اٹھا اے مجاہد اٹھ زرا ہاتھ میں تلوار اٹھا مسجد اقصہ بچا خون میں رنگی نہ ہوں میں فلسطین ہوں قابض یہودی ہو گئے اپنے بی تو سو گئے اپنے بی تو سو گئے مجھ سے غافل ہو گئے یاد ہو تجھ کو اگر آئے تھے یہاں عمر میں ہوں اللہ کا وہ گر میری اللہ خیر کر میری اللہ خیر کر میرے دشمن دھیر کر بھڑ چکا ہے کس قدر مجھ پہ ظالم کا جبر بھڑ چکا ہے کس قدر مجھ پہ ظالم کا جبر مجھ پہ ظالم کا جبر مسلم تو کر کے رو دعا مسلم تو رو کے کر دعا مسلم تو رو کے کر دعا ہو کوئی عمر عطا کہو آمین مسلم تو رو کے کر دعا ہو کوئی عمر عطا ہو کوئی عمر عطا جو دے میرا در کھلا جو دے میرا در کھلا جو میں دے جو دے میرا در کھلا خون میں رنگی نہو میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں تمام کی شمدی حمد و سنا اس اللہ وحدہو لا شریک دی ذاتِ اقدسو اعلو با لواستے جو کل کینا دداتا مشکل کشا حاجت رواغو سے عاظم دستگیر علا کلی شیئن قدیرے انگینت لتعداد بے حد و حشاب درود و سلام آقائد و جہاں سروری کائنات میرے ارتوارے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ پاک میرے بھائی محمد بلال گجر صاحب اللہ اینہ دی جوانی چھ برکت پائے جنہ روفا قانِ انتظامیاں نے عجدِ پروگرام رکھے ہیں اللہ تمام دی محنت قبول کر کے اپنی بارگاہ بچ سنساریانو معافیدہ کلم پھیر دے میرے زمین میرے محترم پایاں موضوع لگایا ہے اہل الحدیث دا پیر اہل الحدیث دا یعنی وابنگا دا پیر لوگ کی کہیں دے ہیں نا اے بن پیرے نے پیر دا مانا کیا ہے مرشد دا مانا کیا ہے رہبر رہنما استاد را دی کھانوالا تی رب دا قرآن سانو کہہ رہے ہے کہ تسی پیر انو مننے جنو اللہ نے منوانے کہو سبان اللہ ہون اللہ پیر پہ یا منواندہ جے قد کانت لکم اسواتن حسنتن فی براہیم محبوب تیرا پیر ابراہیم تیرا نمونہ ابراہیم تبا کی ساری کائنات دا نمونہ محمد الرسول اللہ پیر دا مانا سمجھو رہبر رہنما تی ساڑے پیر دیا کیا شانہ نے کوئی کتاب لکھن دی لوڑ کوئی نہیں کوئی جواب لکھن دی لوڑ کوئی نہیں کوئی شیر پڑن دی لوڑ کوئی نہیں کوئی چوٹا قصہ کہانی بناندی لوڑ کوئی نہیں ساڑے پیر دے بارے اللہ نے فرما چھڑے وزہا واللیلی دا سجا ما وداک ربک وما قلا ولل آخرت خیر لکا منال اللہ فرما دینے میں نوچھڑے ہوئے دین دی قسم پئی ہوئی رات دی قسم میں رب نے تنو کلیاں کدی بھی چھڑیا تیرا باب تنو چھڑ کے چلا گیا تیری ماں چلی گئی دادا چلا گیا تیرا چاچا چلا گیا تیری بیوی خدیجہ بھی چلی گئی پر میں رب نے تنو کدی بھی کلیاں چھڑیا تیر ساری کائنات دیا پیرا میرے محبوبہ جب تک اے دنیا روے گی اللہ تیری شان دی اندر اضافہ ہی کردا جائے گا کوو سبحان اللہ بل اللہ آخرہ تُو خیر اللہ کمی نلولا ہر آنوارا دین بہتر ہوئے گا تیری جوانی میں پاکے تیرا لڑکپن میں پاکے تیرا بڑا پاوی پاکے تیرا اٹھنا میں پاکے تیرا بیٹھنا میں پاکے محبوبہ صرف دنیا نہیں بل اللہ آخرہ تُو خیر اللہ کمی نلولا قیامت وارے دن بھی میں تیرا مقام و بداندائی جاوانگا کوو سبحان اللہ اے جے ساڑھا بیر جاؤ لب کے لئے آوان کی تو سونا تیرے نالدہ اللہ نے بنایا ہی نہیں دے لبنا گی تھو جے کیوں جی اللہ بنایا نہیں بول دے جنہوں اللہ زبان دیتی ہے بولو اللہ بنایا نہیں تیر لبنا گی تھو ہیں تیر نالے لبن دیلوڑ بھی کیے جو تو اللہ نے سانو سونا محبوب بتا کر دیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور ایسا پیرے دنیا دے پیر روٹی کھان دے نے آنڈینے باقیاں نو باہر کڑ دیو یا آلے دوالے کھلوتے رہے اندینے ہاتھ بان کے بڑیاں فیس بوک تے تصویران وکھیاں ان گیاں تیر میرے پیر دی شانے وے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نبی علیہ السلام کھڑائے آنڈینے سوڑے آج تیجہ دے نے پکھاما خوش ہے ایک ہوا دیو تے میرا پیر کہن دے ابو حریرہ میرا حال میں تیرے جیسا ہی ہے کہ وہ سبحان اللہ اتنی دیر چھ ایک دو دہ دہ پیال آیا ابو حریرہ دے چیرے تے خوشی آگئی ابو حریرہ نو پتا سی کہ میرے پیر نے بعد اندر پینا ہے تے پہلے میں انہوں پہ آنا ہے کہ وہاں سبحان اللہ جاؤ پورے پاکستان دا چکر مارو خدا دی کسان پوری دنیا دا چکر مارو کوئی ایسا پیر وہ خاؤ جڑا پہلے مریدانوں پہ آنا ہوئے تے بعد اندر آ پیندہ ہوئے ابو حریرہ توں کلہ پو کھا نہیں ہے آجڑے بار بیٹھینے نا تالے بیلم ہے پہلے ہی نا نو پہ آ لینڈ بڑھین ہوئی ہے ابو حریرہ دا ہاسا موک گیا موک کیوں گیا ایک پہ آلا دو دہ دو آتی نا بندیا موک آ چھڑنا ہے میں دے پھر بو کھائی رہ گیا پر انو اے نہیں پتا آکے سپی آ لے نو وابیاں دے پیر دے ہاتھ لگی ہوئے نے لوکاں دے پیران دے ہاتھ لگن دے جے بانکٹیاں جان دی گا نے لوکاں دے پیران دے ہاتھ لگن دے کڑیاں ناٹھے جان دی گا نے اے پیر نی شریف ایکھی نی جے امران خان شریف صاحب نے کہ اس طرح اللہ اکبر اللہ دنیا نو پاگل بڑھائے ہیں ہون سارا کچھ کھول کے سامنے آ رہے ہیں وہ جڑا بندہ اپنے نال کتا سواندھے ہیں اس بندے دا اللہ دی رحمت نال کوئی تعلق ہے پریشان نا یو پی ٹی ہے یا لو مطا سمجھو میں نوں لیک داو نا اے سارے کنجری کو جی نے ہاں جی سانو چنگا وہ لگے گا جڑا اللہ تین دے رسول دی گال کرے گا کوئی نشاء اللہ اے نواز شریف اہر کی آیا ہے نا منارے پاکستان دے کھلو کہ انہیں دعا کی تی ہے معاہدہ مالی دعا کی تی ہے کسی دا وسیلہ نہیں پایا سمجھو نوں بھی آگئی ہے سعودی اربالہ نے رشتہ داری کی تی ہے سمجھو نوں آگئی ہے کہ جدو بھی مدد کرنی ہے اللہ ہی کرنی ہے کنے کرنی ہے نہیں بولے کنے کرنی ہے اے کہا ترانہ جا بڑے آسی ملک بجاؤ نواز شریف انہیں آکھا ہنج نہ ہنج نہ ہنج نہ جاؤ اس ترانے دے وے چلا دا نا لے کے آو اللہ کے فضل سے اللہ کی مدد سے میں کچھ نہیں کر سکتا چلو اللہ جسان و خیر نظر آن دیئے تیتین و تری عزت دواستہ اینا غریبہ تیرے ہم فرما کے کوئی نیک حکمران اطاع کر دے آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھنے والو سترہ اسنگاں بندیاں نے دودھ پیتا دودھ دے ویچ کترہ پھر بھی فرق نہیں آیا کیوں بابیاں دے پیر دے ہاتھ لگی ہوئے نہیں بابیاں دے پیر دے ہاتھ لگی ہوئے نہیں آخرت نبی پاک فرمانے نے لے بھی ابو حریرہ بلی دے باپ پی دودھ حضرت ابو حریرہ فرمانے نے میں راج کے پیتا فرمایا ہور پی آن دے میں ہور پیتا فرمایا ہور پی آن دے نے انجلہ اقداسی ناخنا دے ذریعے دودھ بار آ جائے گا سوڑے ہاں میری باس ہو گئی پھر نبی پاک نے سارے آن دا جوٹا پیتا کہ وہ سبحان اللہ اتھے تے گلاس نبی آتھا لگ جاوے تے انتے چپانی نہیں پین دے اسی جنو پیر منے ہیں نا جی انہیں ساڑا دنیا تے بھی کام کردان ہے تے آخرت آئے دیڑے بھی کردان ہے انشاءاللہ تے جننو تسی منے ہیں انہیں دنیا تے بھی تو اڑا بیڑا گھرکی کرنا ہے تے آخرت اندر تے سدھا قرآن کہیں دے انہیں کہہ دینے اللہ اسی نا نو کوئی نہیں سیا کھیا ساڑیاں کبران تے چادرہ چاڑو گلے پڑھو لیاؤ قرآن میرے سیر تے رکھو خدا دی قسم اللہ دا قرآن کین دے آیات بڑھو جنہ دے پیچھے تُسی لگئے ہو اللہ دی عزت دی قسم کیا مطلب دین کہہ دین گے اللہ ساڑا ہی نا نا کوئی تعلق نہیں ہوں سا نو معاف کر دے عجبہ کے چوٹے داوے کر دینے سیار شریف دا پین اندام خواب بیکھی خواب تے خواب دے اندر کی بیکھیا اللہ دے نبی ابو بکر و عمر آ رہے نہیں تے گے ڈھوڑ پے آبا جیندہ آئے کب وہ اللہ دی لانت ہوئے آئیو چی بولو ڈھوڑ پے آبا جیندہ انش فرما دینے اسے گزر رہے ہیں تے بانسری دی آواز آئیے تے باب یہاں دے پیر نے اپنی آتا نا چونگلا لے لیں گا نے اگے جا کے پچھے آ یارہ اے میوزک دی آواز باندھو ہوئی ہے کہ نہیں سونیا ہوگا یہ فرمایا پھر کنا چونگلا گڑیا نے اللہ دے نبی فرما دینے لوگو چڑھائے ٹولتے واجہ سرنگی میوزک دا کوئی بھی عمل گانا بچانا سوندہ ہے اندھا دیل مردہ ہو جاندہ ہے اندھے دیل چنی فاق پیدا ہو جاندہ ہے وہ بندہ منافق بڑھ جاندہ ہے پھر انہوں نے کی تے بدی دی پہچان نہیں رہ دی ساڑھا پیر کہہ رہے کہ قیامت نہ دے رہے گا قیامت قرب قیامت قرب قیامت آج اشاء تھوڑی لیڈ پڑھ نہیں انشاءاللہ تیار ہو نا بارہ بجے بڑھ لئیے سجاد چکوہ ماشاءاللہ پکی گا لے چلو اللہ تھوڑا پیار قبول فرمائے تیان میریل کرو چھیتی پڑھا دیں گا ایوی ٹینشن نہ لے ہو ساڑھا پیر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں میرے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم دیں گا بیویانوں ماما مننے والوں میرے نبی دے صحابہ اہلِ بیتن اللہ عقیدت رکھنے والوں مسلمانوں ربِ کعنات دا قرآن اللہ فرمانے اللہ قد کانا لکم فی رسول اللہ اسوا تن حسانہ اللہ دے قسمے میرے نبی علیہ السلام دا اللہ اسوا دیکھئے میرے نبی دا بچپن دیکھئے میرے پیر دی جوانی دیکھئے میرے پیر دا برہبہ دیکھئے ابو طالب گئی نینے بیت اللہ دی تمہیر دا سلسلہ جاریے مسلمانوں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھے اللہ دے نبی وی پتھر اٹھا اٹھا کے لے آرے نے ابو طالب دے بچے وی پتھر اٹھا اٹھا کے لے آرے نے تے پتھران دیاں نوکاں میرے نبی دے سروی جواج دیاں نے ابو طالب گئے ودے نے میرے نبی دا تحمد کھولے آ چھے ساتھ سال دی اومرے تحمد دا گٹو بڑھا کے سیرتے رکھے آ کہ آپ دی تکلیف اندر فرقا جاوے پتھر دیگاں نوکاں ناو جن وہ جو لے وارے ربے کائنا دی کسامے آپ دا ستر ننگاں ہون دی دے رے اللہ دے نبی زمین تے گر پے بے ہوش ہوگے ابو طالب نے جلدین فیر تحمد بان دیتا ابو طالب نو پتاں سی اے ہستی کوئی آم ہستی نہیں اے بچا کوئی آم بچا نہیں اے اللہ شانہ وارا اے مقامہ وارا اس تاں باڑا بچائے اللہ دے نبیلے سلام نل پیار گرنے والوں موسلمانوں میرا پیروے جنہوں بچ بندی اندر پتھر سلام کر دے نے جد دے نال اوہد پہا اوہد پہاڑ پیار کر دے میرا پیروے جنہ نل ہیڑا پہاڑی پیار کر دیے میرا پیروے جڑا نبیلہ دا سردارے نبیلہ دا گیماں میں اللہ دی قسمے انا سیدوں مل دی آدم یوں مل کیامتی والا فخرہ اللہ دے نبیلے سلام نل پیار کرنے والوں میں سیل بخاری دیر وحد پڑا قرآن تو بعد اللہ نے سب بناڑوں والا کتاب بڑھائی ہے جنہوں بخاری شریف کے آجاند ہے اچھی بھولو کی کے آجاند ہے نہیں بول دے گوڑے چھڑو تے بولو کی کے آجاند ہے انہوں بخاری شریف کے آجاند ہے چولے والے ربے کائنات دی قسمے بخاری اندر روایت مجود ہے اللہ دے نبی مسجد دی دیوار دے نار گزر رہنے تے نبی دے یار مسجد دی اندر بیٹھے گلہ پہ کر دینے گلہ پہ کر دینے گلہ کا دیاں کر دینے چھوگلیاں کر دینے نا 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 غیبتہ کر دینے نا 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 لوکا دیاں نعوز بلہ چھوڑیاں پھرول دینے نا 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 مسجد اندر بیٹھے نے تیراب دے نبی دیاں گلہ پہ کر دینے مسلمانوں نبی دے کے یار بولے آ آندھا یار ویکھے نا اللہ نے نبی نونوں کی نگائی جتاں دی تینے کلے بندے نوں اللہ نے پوری قوم کے کے بولایا ساڑے نو سو سال تبلیغ کرنے والا اللہ دا پیغمبر اللہ دا رسول انہا ارسل نونوں حنگی لا قومی اللہ ہم اکبر اللہ کوئی کہندے یار نبی عقوب نو اللہ نے کنیا شانہ دی تینے کریم بنالکریم کریم بنالکریم آپ نبی باپ نبی اگو یوسف نبی اگو دادا نبی ہاں 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 اللہ نے ابراہیم نو کی نگائی شانہ دی تینے اللہ فرما میں نے وطہ خاز اللہ ابراہیم خلیلہ ابراہیم میرا یار ابراہیم میرا یار آجت پین دا مولوی کھوے اللہ کے دا چودری کھوے باروانikanہ کھوے ایم پی اے تھے ایم اے نے کھوے فلانا بندہ میرا یارے اسی تصویرہ کھچا کے بیٹھ کے اندر لا دینے آ فلانا پولیس mirror میرا یارے فلانا میجر میرا یارے اے لوکو رب کائنا دی قسم جنہوں اللہ خود پیا کہند ابراہیم میرا یار ابراہیم میرا ابراہیم اللہ دی وفات وفادار جنہیہ مجیزمہ شاہیہ اللہ فرما دینے کامیاب ہو گیا اس وقت بھی بیت المعمور تے جتے فرشتے تواف کر دینے تیک لگا کے بیٹھے اللہ دینے نبی فرما دینے جو تو میں میرا آج دی رات اندر بڑھے آنا تین جو لگتا ہے جو میں شیشہ پہ آوینا پر وال چٹے نے داڑی چٹی ہے میں جبریل نو بلایا آکھے آ جبریل جی میں بوبے ربے جلیل حکموے فرمایا سونے آن جی جبریل جبریل میں شیشہ پہ آوینا وہاں نئی نئی سونے آن اے تیرے ابو ابراہیم نے تیرے ابو ابراہیم فرمایا ہر نبی نے منو پائی کہہ کے بلایا کی کہہ کے بلایا حالانکہ عمر اندر سارے ہی بڑے نے عمر اندر سارے ہی پر ابراہیم علیہ السلام نے منو بیٹا کہہ کے بلایا کہ وہ سبحان اللہ سہابہ کے نینے لکو اللہ نے موسیٰ نو شانہ دیتیاں اللہ نے کلیم اُلا بڑایا ایسا نو شانہ دیتیاں اللہ نے روح اللہ بڑایا نو نو شانہ دیتیاں اللہ نے نجی اللہ بڑایا یوسف نو دنیا دا ادہ حسنہ دا کیتا اجیے گلہ ہو رہیانے گلہ ہو رہیانے تو میرے نبی دیوار دے نال کھلوکے اپنے یارہ دیاں گلہ سون رہنے اچانک میرے نبی مسجد دے اندر آگے میرے نبی ممبر تے بہنگے صحابہ جمعوں گے میرے نبی نے خطبہ پڑیا تو خطبہ پڑھ کے فرمایا مدینے والے اللہ نے آدم نو بڑھنیا شانہ دیتیاں کوئی شاکہ نہیں نو نو بڑھنیا شانہ دیتیاں کوئی شاکہ نہیں عبراہیم نو شانہ دیتیاں نبی سلمان نو شانہ دیتیاں نبی اللود نو شانہ دیتیاں موسا نو لادلہ کھیا عبراہیم نو اپنا یارہ کھیا اسماعیل نو زبی حلا کھیا عیسیٰ نو اپنا کلمہ کھیا عیسیٰ نو روح لاں بڑھایا پڑ صحابیوں ایک گالے یاد رکھے ہو کل کے امد دن ہوئے گا انا سیدو بلدی آدم آؤ یوم القیامت والا فخرہ اللہ منو آدم دی ساری اولادہ سردار بنا دے گا آدم دی ساری اولادہ بیس باندھ کر کے نا تھوڑی کوئی کٹا ہواز کھولو یار تھوڑی ساری اولادہ بولو رابطیوں میں لنگوز کی بنا دے گا سردار تے بیچے نبی نے بیچے اے جیبابیاں دا پیر اللہ اکبر اللہ امہ جی فرما دیگا نے نبی پاک بہت پرستان دی بہت پرستی تو تنگا کے غارے ہرادہ روخ کر لینے اللہ تو آنوں گارے ہی راتے لے جاوے تے اوٹھے جا کے وے کھے ہو جیتے میرے نبی جا کے بیندے سان آج بھی ہو تھوں بیت اللہ سیدھا ہی نظر آن دے سیدھا ہی نظر آن دے اللہ دے نبی مکہ وارے آن دے شیرک تو تنگا کے غارے ہی راتے چلے جاں دے نے اوٹھے جا کے اللہ دا ذکر کر دے نے امہ خدیجہ مگر روٹیاں لے کے جاں دیں گانے مسلمانوں ایک دن جبریل آئے نے آگے میرے نبی نوان دے نے اکرہ سوڑے آن پڑھو اکرہ سوڑے آن پڑھو اکرہ سوڑے آن پڑھو میرے نبی فرمان دے نے جبریل ماغہ نبی کاریل میں پڑھے آ لکھے آن کوئی نہیں اللہ دے کس میں اللہ دے کس میں ایسے ویچ بھی میرے نبی دی شاہ نے کیونکہ نبی دا استاد صرف اللہ اچھی بولو صرف اللہ صرف اللہ نبیوں نوئی کیا جانبہ ہے جڑا ڈریکٹ اپنے راب گلوں پڑھے آن ہوئے حضرت جبریل نے میرے نبی نو جب ہمارے آہ تے فرما میں نے اکرک دسمی ربی کاللدی خلق خلق اللیل سانا منہ لکہ اکرک و رب کالک رم اللہ دی علم بالقلم علم اللیل سانا مالم یالم اللہ دی نبی ڈر جاندے نے تے جلدی جلدی خارے ہیرہ تو تھلے آئے نے حضرت خدیجہ دے کہہ رہے نے اے ویک ہی میرا پیرے اچھی بولو میرا پیرے دناتہ پیرے صرف وہ بولیو میرا پیرے چالیں گا سالانہ میرا پیروں ہے اللہ نے بھئی ناغل کیتی ہے ہیں جی پریشانی دے عالم اندر کا آرہے نے تے آگے آنے نے آنے نے خدیجہ زمبی لونی میرے تھے چادر پا دے گرمیاں نے گرمیاں پسین نہ آرہے ہیں فرما ہے منو لگ دم ہے بچڑا نہیں تے بیوی ہووے تے ماں خدیجہ برگی کہ وہ سبان اللہ ہے ہائے 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 ایک دن اللہ دے نبی بات سے روٹی لے کے جا رہی ہیں نے وہ گارے ہرا کدہ سے پندرہ پوڑیاں نہیں ہے گیاں ادھا کلومیٹر چڑھائیے بغیر پوڑیاں تو چنگا پڑا جوان چڑھے تے خدا دی قسمیں کھلیاں پڑا جا رہی ہیں گاں نے میں ہو کے آیاں الحمدللہ تے اممہ جی روٹی لے کے مگر جا رہی ہیں گاں نے ایک دن روٹی لے کے جا رہی ہیں گاں نے تے جبریل نو اللہ نے حکم دی تا خدیجہ نا لو پہلے پہنچ تے جا کے میرے محبوب نو کہے خدیجہ آ رہی ہے انو جبریل دا بھی سلام کہا دیو تے اللہ دا سلام ہی کہا دیا فرمایا نی خدیجہ اللہ نے تے نو سلام پہجے جبریل نے تے نو سلام آکھے اللہ دے نبی علیہ السلام دی بیوی ہے اللہ اکبر اللہ کتنے عالی خلاق دی مالکے کتنی عالی کردار دی مالکے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا میرے نبی علیہ السلام نو بھڑ کے آنیاں نے آنیاں نے سونے آنیاں بے کھے نا تیرا چان ورگا مکھڑا اللہ تیرے ورگا سوڑا کوئی نہیں تیرے ورگا ہوں سین کوئی نہیں تیرے ورگا ہمین کوئی نہیں تیرے ورگا دیانت دار کوئی نہیں تیرے ورگا ہمانت دار کوئی نہیں تیرے نڑوں سچا تے سچا کوئی نہیں اے سونے آنیاں اللہ تینوں زائیہ نہیں کرے گا تُو یہ تیمہ دے سینہ تے ہاتھ رکھنے غریبہ دے کمانے موسیقی تیتی جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اے میرا پیر جے اے وے کیوں میرا پیر اللہ خندق کھو دی جا رہی ہے کی کھو دی جا رہی ہے خندق تی پیر صاحب منجی ڈا کے لمحے نہیں پہے یہ تو کھو دی جائے میں انہوں دسیوں نہ اُتے کھلوتے ہیں صاحب ہی کہیں دے جڑا پتھر نہیں ٹوٹ دا اللہ دے نبی گینٹی لے کے آپ توڑ دینے کو وہ سبحان اللہ مولوی دے تو بوکر کھولی دیئے نا 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 کار صاحب تُسی نہ کرو پہلی تے گاہ لیڈی جسارت کرتا کوئی نہیں میں مولوی یہاں میں مسلحہ دیکھ لو نا میں کوئی خادمہ اللہ دے کارچ بیٹھاں ایتھے بیٹھاں ماں پہ ہو دیاں دوماوانے یہاں مسجد دی صفائی دا نتیجہ ہے اللہ دی عزت دی قسم میرے باپ نے مسجد دے واشروم ساپ پینڈ دا چود رہی ہے مسجد دے واشروم ساپ کرنے ٹوٹیاں توڑیاں اسے چھوٹے چھوٹے انہیں ساں صفائی کرنے او دوں دی اللہ نے عادت پائی جب تک جمعہ نہیں ساپڑا دا مسجد دا اندر وڑا ہار سارا اللہ دے فضلنا المحصہ ساپ کرنا سا تے جدو مشین تو کٹا چاڑنا نا کٹا تے خدا دی قسم اللہ کو دو اے دعا کرنے اللہ اے قبول کر کے ماف کر دیں گناہ بڑے نہیں اللہ دے نبی جیے نہیں پہیاں ٹوٹے دا میرے نبی فرما میں نے گہنٹی لے کے آؤ گہنٹی آئیے میرے نبی نے زور کے ماریے چنگاریاں نکلیاں اللہ دے نبی فرما میں نے صحابیوں مبارکو وہے ایران فتح ہو کے آئے اے پیر صاحب نے میرے نبی میرا نبی پیرے گہنٹی ماریے پتھرتے پھر چنگاریاں نکلیاں فرمایا شام میں فتح ہو گیا جے پھر ماری فرمایا روم تے کیسرو کشرا فتح صحابہ مبارک کئی دینوں گے نے خند کھو دی جا رہیے روٹی دا انتظام کوئی نہیں تے نبی دا یار جابر میرے نبی کوڑا ہے تے آکے آنڈا ہے سونے آن پیرا ایک چھوٹا جا لیلا بجھا ہے تے میرے کڑھو تواڑا ہاڑ ویکھیا نہیں جاندہ تُسی ٹیڑھتے پتھر بننے نے پھر بھی کام کری جاندے تُسی نائج کرو میں روٹی پکانا اب وہ بکرنوں تے عمرنوں نال لہ کے آجاؤ تے روٹی کھائیے ایک چھوٹا جا بکرا تے جو جو تھوڑے جے ہائے ہندہ کو ساڑی ارگا ساڑی ارگا ہندہ انہیں کہنا سی انہ دوانو بھی رہے دیوں میں کلائی بڑھا لیلا تے نکا جی جی نا میں کر لماں گا اے جے ساڑا پیر مشت رہنما پیشوا ساری کہنا دے پیران دے خدا دی کسان جبے تے کبے تے شانہ تے عزتان میں اپنے پیر دی جتیتوں قربان کر دیا کہ وہ سبحان اللہ اللہ دے نبی نے جا بردہ ہاتھ پڑے آ چودہ سودہ لشکرے تے میرے نبی آواز بلاند کہیں دینے بے لیو آج دی روٹی آ پا جابر والنوں کھانیے آج دی روٹی کتھوں کھانیے جابر والنوں رضی اللہ تعالی ہونے جابر نے موں تے تے گالو کوئی نہیں کی تھی پر ایک باری پریشان ہو گیا بھی اللہ دے نبی نے دعوت دے دی تھی تے روٹی تا کی بنے گا فرمی جنہ جکر میں نا نا ہوا ہانڈی نا چولے تو لائیں تے روٹیاں پکانیاں شروع نہ کریں انتظار کریں حضرت جابر کہا رہے تے آ کے اندے نے نین اللہ والیے میں تے نبی نوں دعوت دی تھی شی اللہ دے نبی نے چودہ سو سہابانو دعوت دے دی تھی انہوں سارے کھانو آس تے آ رہے نے کتھوں انہ کھاناں پورا کرانگے تے نبی دی سہابی آدھا گی مان چیک کرو آنڈی جابر دعوت توں دی تھی یا اللہ دے نبی نے دی تھی فرمایا اللہ دے نبی نے دی تھی فرمایا پھر اللہ جانے تے اوستوں باتوں دا نبی جانے اللہ دے نبی آئے نے آپ نے لوعام مبارک نکالیا بخاری دی رویہ دے ہی رنجہ نہیں ہے یہ اوستیج نہیں رہ گا جتے بہک مول بھی کرے میں نے کتاب میں پڑا اس کتاب کا نام مجھے یاد نہیں بیر مہر علی شاہ جب پاک بطن آئے تو جنتی دروازہ انہوں نے کہا کھولو چند وہاں بھی بھی ساتھ تھے تے اونا وابنگا کھا بیر مہر علی شاہ صاحب تُسی بھی فرمایا ہاں سی بھی جنتی موری مولوی کہنے میں کتاب دا نایاد نہیں میں شوال کرنا سوچل میڈیا دے ذریعے مولوی شاہ اب بیدہ بھی نایاد ہے کے نہیں تُسی جنت دا مزاک اڑھا رہے ہو دیکھو جی اس کو علمی طور پر جنت کہنا جہاز ہے اللہ دنہ میں نے فرمایا گناہگار بندے دی قبر جہنم دا گڑ ہے تین ایک بندے دی قبر جنت دے ٹکڑے آنچوں ایک ہون تو آٹے مولوی صاحب اللہ سید دوے جو تم مار جانتے تُسی بھی دروازہ بنا دیو نہیں کی نہیں تو لوکانوں لگا آئے ہو تو چھتر مار مار کے تُسی موری طرح کھلی کر لیو نا بندے اڑھن نا کہنا میں کسی ڈائی جیسٹ میں پڑے ہے اسٹیج رید دی رید دی دی دیوار نہیں خطا دی قسم اہلِ حدیث دا بچہ 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 جدوں میں گال کرے گا یہاں اللہ دی کرے گا یہاں دی پیغمبر دی کرے گا انشاءاللہ میں بخاری پیا پڑنا کی پیا پڑنا بخاری اللہ دے نبی آئے نے لواب کڑے ہے تھوڑا جہاٹے چپایا ہے تھوڑا جہاں نہیں چپایا ہے حضرت جابر فرماندینے پیدا کرنوالے رابدی قسمیں چودہ سودہ لشکر راج کے روٹی کھا گیا نا روٹیاں مکیاں تے نا بھوٹیاں مکیاں شان بکھرا آمینہ دے اوہ ساکھ ڈاڈیو اللہ دا واستہ جے شان بکھرا آمینہ دے جن واللہ زبان دیتی ہے ضرور پڑے گا فرشتے لکھرے نے میرے واستے نہیں بولا سراب واستے بولے ہو پاویں آہستہ بولے ہو پر نبی دینات خانہ چاہ شامل ہو جاؤ شان بکھرا آمینہ دے لالے دا شان بکھرا آمینہ دے لالے دا شان مصطفی شان مصطفی شان مصطفی شان مصطفی نارے تکبیر اللہ دے نبینا غار ہرا پہلی بھئی آئیے اللہ اکبر اکبر بسم ربی کلی دی خلق خلق الانسانہ منالک اکرا روخ پر نور پہ روخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے کورکان لے کے کورکان لے کے کورکان جو ہی را سے میری سرکار آئے گفتگو میتھی حیاء آنکھوں میں روشن چہرہ جو بھی اکبار ملے جو بھی اکبار ملے اس کا ہی بن کے رہ جائے اللہ دے نبی میں ملتے بیٹھے نہیں روایت بخاردی پڑھنا پہ تو فرمایا صاحبی جمع جاؤ کی بھی کہیں دے سو فلانا نبی فلانا نبی بلکل صحیح ہے صحیح آن دے ہو ٹھیک آن دے ہو پر صحابہ یاد رکھے ہو کل قیامت دا دیڑھوئے گا کیا دیڑھے گا جی اسی بولے ہو کیڑا دے نوئے گا کیا دا اللہ دے نبی فرما مینے جدو قورتا بھی ننگیاں مرد بھی ننگے ہونگے اللہ فرما مینے لا اقسمو بیوم القیام وَلَا اقسمو لوکی نبی آدم کل جانگے کل دے کل جانگے جی حضرت آن کریو جنہیں پیر تسے لئی پھر دیو نبی آدم لو بڑا کو پیر ہے سارے آن دا اببہ ہے سارے آن دا تشیل مخاری دیر ویعت کی حضرت آدم رو کے کہنگے نا 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 اج اللہ بڑے گسے ویچنے اج اللہ بڑے سارے کہنگے اببو اللہ نو کہونا اللہ حساب شروع کر دے حضرت آدم دواب دے دنگے نو نو کہنگے نبی نو جی تسی ساڑے نو سو سال تبلیگاں کر دے رہو اللہ نو کہہ حساب شروع کر دے ابراہیم تو اللہ دا یارے وفادارے اللہ دے قریب رین وڑے اللہ نو کہہ حساب شروع کر دے اللہ دی قسمیں موساوی جواب دے دنگے عیساوی جواب دے دنگے ہر پاسیوں جواب آ جائے گا ان ساریاں امتاں کٹھیاں ہو کے میرے پیر دے کولانگیاں میرے ساڑے بیر دے گولانگیاں فرمایا حمد اللہ چندہ میرے آچ ہوئے گا حمد اللہ چندہ میرے اچھی بولو میرے فرمایا صحابہ سارے نبیوں دیاں شانہ بڑیاں یا اللہ نے پر یاد رکھے ہو حمد اللہ چندہ میرے کول ہوئے گا سارے نبیوں سے چندے دے تھلے جمع ہونگے کہ وہ سبان اللہ سارے رالکے کہنگے سونیاں اسیت اللہ نو نہیں ہوں کہنا تو ہی کہہ دے اللہ صاحب شروع کر دے اللہ گال سمجھے نہیں جی اللہ جنت دو دخ نہیں صرف صاحب صرف صاحب اللہ فرمان گے میرے رب العالمین نو کمانگا اللہ جی حساب شروع کر دیو اللہ اللہ میری عرض مانگے تے حساب شروع کر دے گا ایک لکھ چووی ہزار پیغمبر قیامت والے دن بولن دی جنت نہیں کرنگے ابو بکر عمر عثمان علی انا نالو وڈا ولی کو ہے حسن حسین نالو وڈا کو ولی ہے حضرت معاویہ نالو کو وڈا ولی ہے خبیب نالو وڈا کو ولی ہے سلمان فارسی نالو کو وڈا ولی ہے خدا دی کسان صحابی تے کپا سے نبی روندے ہونگے تے کی کہنگے رب نفسی رب نفسی اللہ سانو کسی دانی بتا سانو معاف کر دے تے نبی پاک فرماندنے میں شفاعت کبرا کرانگا کہ وہ سبحان اللہ دو قسم دی سفارشے یاد کر کے لے جو کنے قسم دی دو قسم دی جڑا کتا پاؤں کے نا تا نو کھوے کہ چادر چاڑ گلے چپ جا پا دیگ لا تے کل نو میں اللہ نا نبڑ لماں گا اندہ گریبان پکڑ کے کہنے پہلے میرنا تے نبڑ پھر اللہ نا نبڑی اے بھی غیرت انسان پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ ہے جی تیجی وری پوچھے ہیں دینو کاندہ میں پیر صاحب دا تو بھی گیا فرشتہ آندھے نے تیری طبیعت ٹھیک ہے چواب صحیح کیوں نہیں اے ویڈیو بنی جے مول بھی ہوں تے کتاب آنا روڑا نہیں بڑھ گیا ویڈیو جے آندھے کبرچہ واز ماری تو بھی نے پیر صاحب ساری زندگی تو آڑے کپڑے تو ہدارے آمد یا فرشتہ تانک کارتے پہنے میں فرمایا دو ماہ نکرنا تو پھڑ کے کبرچبار کار دیتا ہے استغفراللہ 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 ہائے خدا بھی کس آئے کوئی مائیدہ لال جرت نہ لے کہہ سکتے کہ پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ پکے جنتی نے بولو کسے کو لے اختیار ہے بے ایک صحابی فوت ہو تو ہے تے کوڑے کے بی 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 بیٹھئے فرمایا ہے تے پکا جنتی اللہ دے نبی دچیرہ گسنالسرخ ہو گیا فرمایا تینوں جنت دو زخدہ اختیار کی نہیں دیتا ہے جنت دو زخدہ اختیار اللہ دے نبی دے کوڑ بھی نہیں اللہ کوڑے اچھی بولو کن دے کوڑے ایک کتابوں خدا پھر دانے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے کبر چاہے تے آ کے کانم روڑے فرشتے آ دے منکر تے نکیر استغفراللہ اللہ سنو کبر دے سوال نہ دے جواب دے اندی تفیق عطا فرما سب چوٹ پیر صاحب والمنصوب کیتا جاندے پڑھو گنیا تو طالبین خدا دی کسام پیر عبدالقادر جلانی نے ساری زندگی سینے تے آتبان کے نماز پڑھئیے کہ وہ سبحان اللہ اچھی آمین کہیں دارے آجے رفل یہ دینہ بھی کر دارے اب آہ تاہر القادری مرنا جاندیوری پاکستان چو ایک کا مچنگا کر گیا ہے رفل یہ دینہ را اندھا کرنے والے بھی جائیں گے نہ کرنے والے بھی جائیں گے کرنے والے کیسے جائیں گے دیکھنا وہاں پیر عبدالقادر جلانی ہوں گے کی نہیں رفل یہ دینہ کرتے تھے میں نہیں کر دا میرے سیر جو تھوڑا وجہے میں نہیں کر دا کیوں نہیں کر دا میں مقلدہ گندہ ابو حنیفہ دا خدا بھی کسائی جو کوئی مائیدہ لال لکھوا کے لے آوے کہ امام ابو حنیفہ بھی پکے جنتی نے صحابہ تو علاوہ اس شیٹفی کیڑ کسے دے کول ہے غیرت نہ بولو کول ہے صحابی رسول جنگ پیا لڑ دے کتنے زخمہ انہیں کہ برداست نہیں ہو رہا اپنے آپ انہوں تیر مارے ہیں فوت ہو گئے تیب اکھڑ والے کے انہیں سونے ہاں یہ تیس دا جنت جائے گا فرمایا نہیں انہیں خود کشی کر لئیے یہ جنت چا نہیں جائے گا وہ کتے لگے پھر دے ہو نبیدہ صحابی جے عبداللہ بن عبی منافقہ کا سردار قرآن میں آگئے ہے قرآن میں مر گیا عبداللہ مر گیا میرے نبی علیہ السلام آئے نے جنادہ حضرت عمر نے کمید پھڑ لئیے سونے ہاں نہیں سونے ہاں انہیں تواڑے سمیت سانو ساریا نو زلیل آکھے ہیں انہیں جنازہ نہیں پڑھانا نہ جائے ہاں فرمایا عمر اجے میں نوراب نے روکیا حری سنا علیکم بالمومنین روف الرحیم اے پیر ساڑا ساڑا پیرے جنادہ پڑھایا اللہ نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا تو ستروری بھی پڑھا میں تے میں رب معاف کرنا اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں ہاں ساری کائنات دے سب نلو بڑے پیر تیرہ بر تیرہ نو مانو کہہ رہے ہیں تے نبی پاک کہاں دے اللہ اگر میں نو پتا ہوئے میں ایک کتروری پڑھا ہوں تے تو انو معاف کر دیں گا جہنم تو ازادی دے دیں گا تے میں دا جنازہ کتروری پڑھا ہوں آستے بھی تے آ رہا کبر انگر اتاریا اپنی کمیس ڈالی بتا بھی یہ گاناں کڑھ دے منافق ہے پر میرے نبی دی رحمت آپ نے نبی لواب کٹیا اینج کر کے تے موش پان لگنے اتھے جب نیلا آگیا اینج کر کے آپ پھڑ لیا بس جو کرنا سی کر لیا جو ہنکبر چپا رہا جاؤ اللہ گسے اندر آگے نے تو آڈا باک لواب اس منافق دے مو اندر نہیں جا سکتا اتھے کیا نیرے میں اللہ نال کارلا مانگا تم پائی والی پائی جنہ چھے تم اللہ نال کارلیں گا اللہ دے نبی فرما میں نے شفاہ تے کبرا جنہا فیدہ اللہ نے کافرانوں دےڑے ہندوانوں دےڑے شکھانوں دےڑے یہودیاں نوں دےڑے ہر مسلمانوں کافرنوں اے شفاہ تے کبرا دا فیدہ ہوئے گا ہوئے گا کی اللہ حساب شروع کر دے گا اللہ دے نبی فرما میں نے وہ لوکوں پھر شفاہ تے سگرہ شفاہ تے سگرہ وہ صرف امت واس تے جے صرف علماء بیٹھے نہیں وہ صرف اللہ دے نبی فرما دے میں سجدہ کر آنگا کی ڈاک دنیا دے کئیان دنیا دے برابر سجدہ پنجامہ کہتے ہیں دا سو کہتے دا ڈیڑھ سو کہتے زمبا سجدہ تے اس دن جنہی میں احمد بیان کر لیے آج میں نو بھی نہیں پتا اللہ ہی سکھائے گا گو سبان اللہ تے اللہ کہنگے سونے آن اٹھو اٹھو تے منگو چوہے کبھو کے کر لوں گے اے باب یہاں دا پیر جے اے بابیان دا بی کچھ ہی بولو بابیان دا بی سونے آن اٹھو جے میں کیا گا کر لوں گے اللہ دے نبی اٹھنگے تے اٹھ کے کہنگے رب اماتی رب رب اماتی رب اماتی دنیا دے بھی رب اماتی اممہ عشاء فرمانیہ نے اللہ دا نبی سورت بقرہ پڑھ دا آل امران پڑھ دا سورت نصہ پڑھ دا اٹھا لمہ رکو تے اٹھا لمہ سجدہ بعض اوقات میں ڈر جاندی کہ تے آپ دیروہ تے نہیں نکل گئی بیر سوچ جاندے تے میرا نبی روکے کوئی دعا کر دا اللہ میری امت میری امت تے امت اس نبی نو چھڑ کے کوفے پہ جاندی بغداد پہ جاندی اراک پہ جاندی اللہ دے نبی پہلا سجدہ کرنگے ہوگائی کے جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا اللہ دے نبی کہنگے سوڑیاں اللہ میری امت فرمایا جا جنہ دے دل چھڑ دا ایمانی انہوں کاٹ کے لے جا انہوں کڑ کے لے جا جیڑا تو انہوں کہوے نا میں شفارش ایتل کرسی آن دی کنو کنو آن دی زیارت کرو پانی دا کوٹ پیاؤ یار سجد چکو میں سون لینی ایتل کرسی ایتل کرسی آ دے ایتل کرسی ایتل کرسی پڑھ کے نا دا ترجمہ انہوں ترجمہ سنانے انہوں کہنے منزل لازی یشفع اندہو ایتل کرسی آن دا ترجمہ سنانے ایتل کرسی آن دا ترجمہ سنانے لہو ماں فی السماواتی و ماں فی الارض منزل لذی یشفع اندہو اللہ بھی غذنی یعلم ماں بین قیدیہم و ماں خلفہم اللہ فرما دینے اوہ کیڑا ہے اوہ کیڑا 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 اوہ کیڑا ہے جڑا میرے سامنے کھلو گے سفارش کرے صحیح مسلم بخاری دروہے تھے ابراہیم علیہ السلام دا باپ آپ دے کپڑیاں نو پکڑ دے گا اور یاد رکھو کہ آپ مطالعہ دن عورتہ بھی ننگیاں مرد بھی ننگے اللہ سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نو لباس پہنائے گا گوہ سبان اللہ کیوں کیوں ابراہیم نو کیوں پہنائے گا اس واسطے کہ اللہ دی زمین دے ابراہیم وہ واحد شخصے پیلا شخصے جنہوں اللہ دی توحید واسطے ننگا کیتا گیا ابراہیم اللہ دا یار ہے پیونے نا جتھ لو چادر پھڑی ہوئی ابراہیم اجمہ ایمان لے آیا ابراہیم کہن گے آن دینی اللہ سونے آؤ میرے ابنوں ماف کر دے اللہ کہن گے چپ چپ اگلی گالوی کرنی نہ 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 اگلی گالوی مشرق واسطے دعا پاہ میں تیرا باپ ہے تیرا اندہ جوڑی نہیں ابراہیم پراہ جا اللہ دے نبی فرما دے اللہ ابراہیم دے باب نو لبڑے ہوئے بجودی شکل دے کے جہنم دا بالن بنا دے گا میرے پایو اے جے ساڑھا پیر دوسرا سجدہ پہلے سجدہ نانوے لمبا سجدہ اللہ کہے گا مانگ اسی اطاقہ کرنے آ تو میرے نبی اٹھ کے کار والے ہوا سے کوچھ نہیں مانگنگی پھر کہنگی ربے اوپڑھ لو ربے اوپڑھ جی اللہ میری امت نو معاف کر دے میری امت نو معاف کر دے اللہ دے نبی فرمانے نے تیسرہ دے آخری سجدہ نبی علیہ السلام فرمانے نے تیسرہ دے آخری سجدہ ربے کہنہ دے نبی فرمانے نے تیسرہ دے آخری سجدہ لمبا ترین سجدہ اللہ فرمانگے سونے آ اٹھو جو منگو گے اللہ اطاقہ کر دے گا میرے نبی فرمانے نے میں یوں ٹھکے منگ آنگا تیسرہ دے اپنی امت واسدے انہیں جہنم دے اندر دو گروہ رہ جانگے ایک مشرکہ دا کرو ایک بے نمازیاں دا کرو اللہ نے جنت جہنم دے درمیان موت انہوں لے آکے چھوڑی پھیر دے لیے نہ جہنمیاں نو موتانیے نہ جنتیاں نو موتانیے تیسرہ دے نبی فرمانے نے اوہے لوکو اوہ پنجا ہزار سال دا دین ہوئے گا مرمہ سبھی لان لان وارے ہو سفر چھے سبھی لان لان وارے ہو لوکانو دود پیان وارے ہو بیدتے یا مر کرن وارے ہو آمینہ دا لال کے اندے کل کے امد دا دین ہوئے گا انہاں کانہ تینہ کل کھو سبھے انہاں تینہ کل کھو سبھے کارا کتا تے نڑے جا بھی سکتا نہیں اچھی بہو جا سکتا نہیں کیوں کیونکہ سجے اپو پہ کروئے گا تے کھبے نہیں بولے کھبے جنہوں پیار عمر نہ سجا چوکے کھبے تے جتے عمر ہوئے اتے شین اللہ جا سکتا نہیں شیطان جا سکتا نہیں خوزے کو سر تے پہنچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ فرمایا سونے چاندی دے برتن ہونگے میں لوکانو پانی پیان وانگا ابو بکر میرے نان میری ہیلپ کرے گا کسے نو چاندی دے برتن اندر کسے نو سونے دے برتن اندر تے کسے نو میں اپنے ہتا نل پانی پیان وانگا اللہ اکبر اللہ آمینہ دلال فرما اندے نے پنجا ہزار سال آخر ادس سال جنہیں ایک کوٹی بھی پی لیا نا دوبارہ انہوں پیاس چسکے واس تے لیلے دوبارہ تے لیلے پر دوبارہ پیاس نہیں لگنی اے جو تاریاں دی ترہاں چمک دے اونگے چمک دے ہونگے او برتن سونے چاندی دے نیر آ رہی ہے جنہ دے بچھو اللہ دے نبی فرما دے نے دوروں ایک گروہ آئے گا سیر چمک دے رہے ہاتھ چمک دے نے پیر چمک دے نے میں کمانگا لگ دے میری امت دے لوگ نے میری امت دے جبریل دروال دیوار کھڑی کر دے گا جبریل دیوار جبریل ایک کی گتا ہی انہ دے سیر چمک دے نے پیر چمک دے نے ہاتھ چمک دے نے سونے آ کلمہ تے تیرا پڑے آ سی پر گال کسے ہور دی مان دے سان ہے جی کر دے مدینہ مدینہ سی دے مان دے کوفا کوفا سی کر دے مدینہ 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 تے گالا منن دیواری آن دے سی کوفا 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 اور بلال بھائی خدا دی کسن بعض نیتوں تک لکھے ہیں جیتے ابو انیفادی گالا آ جائے گی قرآن دی ہے یہ تنو چھڑ دے آنگے حالانکہ امام ابو حنیفہ فرمان دے نے جیتے میری گالا آ جائے اللہ دے رسول دی گالا سامنے آ جائے میری گالا نو چکو کانتے چمار دیو اللہ دے رسول دی گال لوں مان لو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چار امامہ دے بچوں سامنے لو تھوڑا علم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ کو لے بیٹی تھی نشبت دے نال ابو حنیفہ اے وقدہ کازی جے وقدہ جاج جیف جسسے کوئی مائن دلال کو سو سفیدی کتاب حضرت ابو حنیفہ دے لکھیوی بھا دوے جو بھی لکھے اپنے کونوں لے کے منصور کی تاگے تھی پھر کتنی بدھی آنتی ہے سارا کو جو منن ابو حنیفہ دا تھی اکیدے دیواری آوے تھی ابنو لربی ابنو لربی نہیں بول دے ابنو لربی کونے ارتگل ویکھیا جے ارتگل ڈراما ویکھیا ہے نا اون دے وچی ابنو لربی پایا انہاں نے سوفی وحتت الوجود سب دوں پہلے عقیدہ دنیا دے بھیلان بھارا ایک گندہ ترین انسان ابنو لربی آن دے کوڑی چاوی اللہ مڑے چاوی اللہ کوٹھے چاوی اللہ پکھے چاوی اللہ سبیکر چاوی اللہ کب وہ استاغفر اللہ بہدات الوجود دا کی دا چڑیوں کی چہکار میں اللہ کوچے میں بازار میں اللہ مسجد میں مینار میں اللہ سانسوں کی تقرار میں اللہ اکتارے کی تار میں اللہ کٹیاں میں بازار میں اللہ چمن میں لالازار میں اللہ دریاںوں کی ٹھار میں اللہ مومن کی یلغار میں اللہ غازی کی لگار میں اللہ اللہ صدیق اور عمر میں اللہ آدھنے مینہ میں اللہ تھی بڑی بھی اللہ کہو اس تاکھر اللہ ایک قبر پرستی نالو بڑا شی رکھے ایک قبر پرستی نالو نئی بول دے قبر پرستی نالو نئی بول دے قبر پرستی نالو اللہ کی تھے الرحمن واللرش استفہا پہلے اسمان دا فاصلہ پانچ سو سال دا ہے دجی دا پانچ سو پانچ سو سال اتیس سو مندر ہے ان دی گہرائی پانچ سو سال دی گہرائی پانچ سو سال نئی بولے گہرائی پانچ سو سال دی گہرائی اللہ اکبر یا اللہ تنو تری عزت دا واسطہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب فرما بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب فرما اللہ دے پیارے پیغمبر فرما میں نے بیت اللہ دے او تے بیت المامور تے بیت المامور دے او تے جنت الفردوس تے جنت الفردوس دے او تے میرا کہہ رے یعنی آخری نبی دا کہہ رے تے میرے کاردی چھات اللہ دا یا رشے میرے کاردی چھات اللہ دا زادے تبارنال اللہ اپنے رشتے لئیسا کمیس لیہی شیون وہوا سمیع علی اوپنڈی دا کتابوں کیا سی نا بول ٹی وی تے بے کے اللہ ہون تاک ذلیلی کروا رہے ہیں اپنے آنکھ اڑھوں صرف وہ نے اللہ دیئے کہ مثال دیتی سی میری مثال نہیں دینی ہاتھ ہے نہیں مثال نہیں دینی میرے پیر ہے نہیں مثال نہیں دینی میرا چہر ہے مثال اللہ رشتے بیٹھا ہے کیمیں بیٹھا ہے مثال اندھے دیکھیں جی یہ ڈبا ہے اس ڈبے کے اوپر موبیل ہے اس ڈبے کے اوپر ڈبا بڑا ہے ہمیل چھوٹا ہے اگر تو اللہ اکبر ہے تو پھر ارش پر نہیں کیونکہ ارش بڑھائی استغفراللہ اوہ سے کاری خریل الرحمن جبید حافظ دوا کرو اللہ انہوں سے توالی ایمان ونی لمبی دلی ایشی کتے دی زبان باندھ کیتی ہے دوبارہ بولے آ اررحمن والاللہ رشستا با تے قدرت دیت بارنال تیرا اللہ تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے بے آخری گال کرنا تے اپنی گال موکا وہاں میرے پاہی نے کیا سی پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دا ذکر کرے ہو میں ضرور کرانگا سارے پاکستان دے پیران دا پیر پیر میر علی شاہ او تھو اندھا گدی نشیر پیر سید نصیر نصیر الدین نصیر کہن لگا اندھا جڑا نکے تو مکھی نہیں ہٹا سکدا انہوں تو مشکل کو شاہ بیان دے جڑا نکے تو مکھی نہیں ہٹا سکدا انہوں مشکل کو شاہ بیان دے اندھا خدا دی کسا اے تیرے پیران تھلے جڑے ککھنے میں انہوں کو کھانا لو بھی ہو لاما اے پیر کہہ رہے ہیں جو دو نہ ویکھیا بھی کاروبار باندھون لگ گیا انہا پیر صاحب نے چپ کر کے ٹکانے لادت ہے جو میں باپ خادم نو لا دیتا ہے ہاں جی انہوں پتر بڑ کا مار دا پھر دا ہے کہ دیے بیدے کاتلان دا ناتے لے بڑی بڑی ساری ساری بڑی بڑی مل گئی ہو پیو پیو بیج دیتا ہی ہاں جی تو لے آئیں گا دین اسلام جن نے پیو دا کی ساس نہیں لیا تو لے آئیں گا دین اسلام اللہ اکبر اللہ اے بڑے بلے میں نے باچ کے روو فتنے آدھا دو رہے اللہ دے نبی فرما دے قرب قیامت دجال نے آنے تو مومن اپنے آپ نو کرانچ رسیگان بانڈ لینگے کہ بزار گئے تے دجال دے فتنے چھ بھاس جاوانگے یہ ہوئی دور ہے یہ ہوئی دور جا رہے آجے یہ ہوئی دور جا رہے آجے فتنے آدھا فتنے آدھا اللہ دے نبی علیہ السلام تا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی فرما دینے لوگ کو اللہ دے نبی فرما دینے سارے نبی اوہ سبقت تک جنت دے اندر نہیں جانگے جنہ چکر میں جنت دا بوا نہیں کھڑکا وانگا میں جنت دے جا وانگا جنت دے دروازے دا پاسوڑ میم ہا میم دال یعنی میں اپنا نال وانگا تے جنت دا بوا کھول جائے گا جنت دا بوا اللہ دے کسمیں میرے نبی تولاوہ کوئی پیر بھی جنت پیر تکی نبی بھی جنت دا بوا کھلا سکتا پچھے گا دربان کون انا محمد سوڑے ہیں تسی تو آڈے انتظار ہو رہے ہیں دروازہ کھول جائے گا دروازہ ایتھے میں لو وکیل صحابہ آخری بات وکیل صحابہ یاد آئے آئے آنے نے ایک دن سیدہ فاطمہ کہنی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی دعا کرو اللہ روحانی جسمانی شفاہ عطا فرما دے ایک کارے کتے پچھے پہنے سامنا نہیں کر سکتے لیکن گندے لوگ شیطانی عمل کروان دے سفران چلی دے دعا کرو اللہ پاک ساڑے کڑو اپنے دین دا کام لے لے آنے اللہ تنو تریزت دا واسطہ نموسے صحابہ نموسے اہل بیعت دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرما آخری بات سیدہ فرمانی آنے می اممہ اے شاہ تیری شان زیادہ یا میری شان زیادہ اور اممہ جی سیدہ سیدہ کہہ ساکھ دیا سانا نہیں تی یہ تو تی یہ میں ماما ماما یہ تی تھی پر دیل نہیں توڑیا فرما یانی فاطمہ تیرے نکادہ حکم دیڑ وارا کلہ میرے نکادہ حکم دیڑ وارا اللہ تیرے نکادہ حکم علی واسطے آیا میرے نکادہ حکم اللہ دے آخری نبی واسطے آیا تُو علی دے بیستر دی زیناتے میں نبی دے بیستر دی زیناتا کل قیام دا دین ہوئے گا تُو بھی جنت جانے میں بھی جنت جانے تُو علی دا ہاتھ پھاڑ کے جانے میں ساری کائنا دے امام محمد دا ہاتھ پھاڑ کے جانے سلاللہ اللہم رب غازی دعوت تاماو والصلاة القائم آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ واباسہو مقام محمودان اللہ دی واتا جنت الفردوں سے جنت الفردوں سے اُتھے دو مقامنے ایک اللہ دے نبی دا کھارے دو جان رشے تے میرے نبی دے کھار دی چھات اللہ دایا رشوئے گا تے ایشا نبی دے نار ہوئے گی ایشا نبی دے رضی اللہ تعالی پھر پڑھ لو رضی اللہ تعالی صدیق اکبر کی بیٹی کو سنا دیا سکی سنا دیا سکی سنا دیا پانی لائے گا سنا دیا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر ماں تیرے ایشا نبی کا ساتھ ہے پایا نبی کا ساتھ ہے پایا تو امی آپ اچھی ہے تیرا حجرہ بھی اچھا ہے تیرا حجرہ بھی اچھا ہے تو امی آپ سچی ہے تیرا بابا بھی سچا ہے تیرا بابا بھی سچا ہے یہ سچوں کا گھرانہ ہے نبی نے خود یہ فرمایا نبی نے خود یہ فرمایا انجلی اچھا ہے پتر سجا چوکے کہ وہ سبحان اللہ اچھی کو وہ گھر تگرہ شیر سنانا دویں ہاتھ چوکے کہ وہ سبحان اللہ لگی تو ہمت جو مریم پہ دی بچے نے گواہی ہے دی بچے نے گواہی ہے میرے بارد میرے اللہ کیوں چپ تیری خودائی ہے کیوں چپ تیری خودائی ہے اللہ فرما میں نے وہ مریم تھی تُو اے شاہ ہے اے شہدہ پتر سجا چوکے کہ وہ سبحان اللہ وہ مریم تھی تُو اے شاہ ہے تیرا گھونچا مقام اے شاہ تیرا گھونچا مقام اے شاہ تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر اے شاہ شوہر خیر اے شاہ اے شاہ تُو کتنی شان بالی ہے تیری شام قرآن آیا اللہ جو بیان کیتا ہے عملی توفیق دے انشاءاللہ ہونے ازان ہوئے گی ازان تو متصل واد نماز ہوئے گی انشاءاللہ ساندک شار صاحب کسے مانگے کسے تے دعا اپا نماز ویچ کرنی ہے قنوت کرو گے نا انشاءاللہ بابے پا ما بے کے بڑھ لے ہو پیر نصیر الدین نصیر جاندی بری بیغام دے گے تے سعید اصد بھی جاندی بری بیغام دے گیا چنگا کر گیا ہے سعید اصد سعید اصد صاحب پیغام دے گئے نے آنگے نے نصیر الدین نصیر دے کلام نہ پڑھا کرو وہاں بھی ہو گیا سی وہاں ویڈیو مجود ہے یوٹیوب تے وہاں بھی کیوں ہو گیا سی آنگے سی کپرانے کچھ نہیں کرتے کپرانے پیر شاہ کہن دی ہوں دے ساند تیرا پشاپ باندھو جاوے پشاپ باندھو جائے تیرے چھے انہی طاقت نہیں کہ تُو اپنا پشاپ کھوڑ کے پشاپ کر سکے تُو کدھا حاجت روائے تُو تے اپنی حاجت بوری نہیں کر سکتا ہے جی کس سے مانگے کہا جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تُو سب کو دیتا ہے تُو تیرے بندوں نے یہی عرض کی تُو نہیں ہے تُو مشکل کشا کون ہے سلام علیکہ ورحمت اللہ